محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھا، اسادہ، بائی اور بچوں قرآن مجید فرقانت میں کی یہ پہلی آرے کریمہ دعوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے بھرک ہو یہ کلماتیں تشکر ادا کرنے کا وہ کمیشہ فرما دی ہے ہر بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لئے نماز کے اندر اس کو واجب پرادی دیا گیا کہ تم ان الفاظ کو یعنی صورت فاتحہ پڑھو انسانیت کی مراج تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان کو اور مسلمان کی مراج یہ ہے کہ وہ سچا اور سچا کھرا مسلمان بن جاتا ہے جب وہ سچا سچا اور کھرا مسلمان بن جاتا ہے تو پھر اس کے لئے وہ جس شکل میں بھی مسلمان ہو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ وہ باپ ہو خواہ وہ استاد ہو خواہ وہ شگر بھی ہو خواہ ماں کی شکل میں ہو خواہ ماں بیٹی کی شکل میں ہو جس صورت پہ بھی ہوگی جب وہ سچا اور سچا کھرا مسلمان ہوگا نا تو وہ سارے حقوق کو جانے گا میرے ہمسائے ہونے کے حقوق کیا ہے میرے باپوں نے کے حقوق کیا ہے میرے شہیدوں نے کے حقوق کو پرائز کیا ہے یہ سب کچھ اس کو مسلمان بن کر ہی اس کو پتا چلتا ہے مسلمان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اپنے رب کو کیا کرتا ہے یاد کرتا ہے آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کون کو کرتا ہے اپنے رب کو یاد کس وقت نماز پاہ جانا کو وقت یاد کرتے ہیں کتنے بچیہ نماز پڑھتے ہوں گے پانچ وقت کی چار وقت کی تین وقت کی تو وقت کی ایک وقت کے نماز اس کا مطلب ہے ہم سچے مسلمان ابھی ٹھکڑے ہیں اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو پانچ وقت کے نماز ہم عدا کرتے ہیں مسلمانی کا حق عدا کرتے ہیں ہمارا کام تو یہ تھا کہ جہاں پر ہم سکول کی تاریم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد لگتے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو پانچ وقت کے نماز